یہی وہ لمحہ تھا جب ایک سادھارنسی لڑکی پورے ایران کے لیے مثال بن گئی تھی نکہ شاکارامی نے ستمبر دو ہزار بائیس کو ایران میں ومن لائف فریڈم آندولن کے دوران ہجاب کو جلا دیا تھا لیکن نو دنوں بعد ان کی ماں کون کی لاش ملی اس سمیں ایران کی سرکار نے کہا تھا کہ نکہ نے آتما ہتیا کی ہے لیکن بی بی سی آئی کوپ پڑتال کے دوران ملے کچھ دستاویز الگ ہی کہانیاں بیان کرتے ہیں یہ ایرانی ریولیوشنری گارڈ کور کی ایک گوپنی ریپورٹ لگ رہی ہے جو کی ایرانی سرکشابلوں کا حصہ ہیں ہم نے اسے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے اور اس میں نکہ کے معاملے کی گوپنی افسنوائی کا بیورہ ہے اس دستاویز کے انصار پردرشنوں کے دوران انڈرکور کام کر رہی یونٹ جسے ٹیم ٹویلو کہا جاتا ہے اس نے نکہ کو نشانہ بنایا انہیں گاڑی کے پچھلے حصے میں ڈال دیا گیا جو ایک ٹرک تھا ان کے ہاتھ بند ہی ہوئے تھے اس ریپورٹ میں ٹیم ٹویلو کے سدستیوں کے بیان درج ہیں کہ آگے کیا ہوا اراش نے اس کے موہ میں اپنی چرابیں ٹھونستی تھی میں نے دیکھا کہ سادیگ اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ نکہ کی پینٹ میں تھا اس نے مجھے چہرے پر مارا اس لیے مجھے اپنا بچاؤ کرنا پڑا میں نے اسے لاتھی مارنے کی آوات سنی کیا اس کی سانسیں چل رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہروز نے اس کا جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ مر چکی ہے ہم نے ڈاکیمنٹس میں درج پاتوں کا ملان پردرشن کی ویڈیو کی جیو لوکیشن نکہ ڈیتھ سرٹیفیکیٹ اور ان کی ماں کے بیانوں سے کیا اس کے چہرے اور گال کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی اس کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے اس کے سر کے پچھلے حصے میں بھی اتنی زور کی چوٹ لگی تھی کہ وہ دھسا گیا تھا اسی سے موت ہوئی تھی سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہم نے یہ دستاویز کئی وششگیوں کو بھی دکھائے کچھ معاملوں میں ایک روپتہ نہ ہونا کی باوجود ان کا کہنا تھا کہ یہ ڈاکیمنٹس صحیح لگ رہی ہیں ایک ایکسپرٹ اس رپورٹ کے آئی ڈی نمبر کو ایرانی ریولیوشنری کے گارڈ میں موجود اپنے سوتر کے ذریعے ویریفائی کرانے کو تیار ہو گئے یہ تین سو بائیس پنوں کی ایک فائل کا حصہ ہے یہ رپورٹ ایک نیایک جانچ کی ہے جو دو ہزار بائیس کے دنگائیوں سے جڑی ہے وہ اس کی پشٹی کر رہے ہیں کیا کسی طرح کی سمبھاونا ہے کہ یہ ڈاکیمنٹ فرضی ہوں؟ کوئی سمبھاونا نہیں ہے یہ اصلی ہے اور ہم یہ مان رہے ہیں اس دستاویز سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سنوائی کا نتیجہ کیا رہا اس میں مانا گیا ہے کہ گاڑی کے پچھلے حصے میں نکا کا یون اتپیڑن ہوا اور ٹیم ٹویلو کی مار پیٹ کی وجہ سے نکا کی موت ہوئی ان کی موت کے لیے ٹیم ٹویلو کے کسی سدستے کو کوئی سزا نہیں ملی ہے ہم نے یہ سارے آروپ ایران کے ریولیوشنری گارڈ اور وہاں کی سرکار کو بھیجے انہوں نے ان آروپوں پر اب تک کوئی پرتکریہ نہیں دی ہے